بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حلال فوڈ یوٹیوب چینل آج اپنے چینل پہ میں بنا رہی ہوں مزیدار جوسی چیکن جس کو ہم نہ تو فرائی کریں گے اور نہ ہی میں آون میں بناوں گی بلکہ ہم اس کو چولے پر کک کریں گے تو یہ بہت مزے کا بنے گا اس کے لیے دو یہ لیگ پیس میں نے لیے ہیں جن کے ساتھ تھائی کے پیس جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو میں نے ڈیپ کٹ لگا لیے ہیں دونوں پیس پہ ڈیپ کٹ لگانے کے بعد اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے کٹ ہم نے ڈیپ لگانے ہے تاکہ مسالہ اندر تاکہ اس کے چلا جائے اب اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہ ہاف سپون میں نے نمک لیا ہے کوارٹر سپون ہلدی ون سپون پیپریکا پاوڈر ہاف سپون چلی فلیکس دھنیا پاوڈر ون سپون زیرا پاوڈر یہ تندوری مسالہ ہے میرے پاس یہ ایک سے ڈیڑھ چمچ میں نے لیا ہے جنجر گرلک پیشٹ لیا ہے ون سپون اور سوئے سوس میں نے چار چمچ لیا ہے اس میں اور لیمن جوس بھی میں نے چار چمچ لیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو چکن پیس پر اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے لگا دیں گے جو ہم نے کٹ لگائے ہیں اس کے بیچ میں بھی ہم ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے لگائیں گے تاکہ مسالہ اندر تک چلا جائے اور چکن جو ہے وہ ہمارا اندر تک چوسی اور مزیدار بنے سارا اوپر مسالہ لگانے کے بعد ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے میرینیشن کے لیے ہم جتنا زیادہ ٹائم دیں گے اتنا ہی ہمارا چکن بہت اچھے طرح سے مزیدار بنے گا میں اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ رہی ہوں دو گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں یہ میرینیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو کوک کرتے ہیں صرف دو کھانے والے چمچ میں نے آئل لیا ہے اور اس کو میں نے پین میں ڈال دیا ہے اس میں میں نون سٹیک پین کو پریفر کروں گی کیونکہ اگر ہم کوئی اور پین یوز کریں گے تو اس میں یہ بہت جلدی جال جائے گا یہ نون سٹیک پین میں میں نے رکھ دیا ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے میں نے ایسے ہی کور کر کے رکھنا ہے فلیم میں آپ کو دکھاتی ہوں اس فلیم پر ہم اس کو کوک کریں گے سارا چکن ہمارا اسی فلیم پر کوک ہوگا یہ پانچ منٹ کے بعد اب اس میں میں دو بڑے سائز کے ٹوماٹر کٹ کر کے یہ میں اس کی سائیڈوں پر رکھ رہی ہوں ٹوماٹر اپنا پانی چھوڑیں گے تو اس میں یہ مزید اچھی طرح سے کوک ہو جائے گا یہ تقریبا 35 سے 40 منٹ میں ہمارا چکن تیار ہو جائے گا تو درمیان میں سے ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے رہیں گے یہ ٹوماٹروں نے اپنا پانی چھوڑ دیا اور اسی میں یہ سارا کوک ہو جائے گا وقتن فوقتن اس کے سائیڈ تقریبا 10 منٹ کے بعد 12 منٹ کے بعد ان کی سائیڈ چینج کر دیں یہ دیکھیں اب تقریبا پانی سارا ڈرائے ہو چکا ہے اور چکن اچھی طرح سے گل چکا ہے تھوڑا سا ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لئے اور کوک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ بالکل ریڈی ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں یہ دیکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ